سلام علیکم نانو کے دستخان پر ایک دفعہ پھر سب کو خوش آمدیل آج میں آپ لوگوں کو وائٹ کڑائی بنانا سکھا رہی ہیں جس کے لئے میں کیا کیا چیزیں لیں پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں یہ ہاف کیجی چکن ہے چھوٹی چھوٹی سی بوٹی ہیں جو یہ بھونتے بھونتے ہی تیار ہو جاتی ہیں بہت کوئیک یہ اس کے ساتھ میں دو ٹوماٹر کٹے میں ڈالوں گی دو چمچ ادرک لیسن ہے اور یہ کڑائی مسالہ ہے یہ میں اس کے ساتھ بتاؤں گیا اور جب سب تیار ہو جائے گا ٹوماٹر ڈال کے چکن کو میں بھون لوں گی بہت اچھے سے پھر اس کے بعد میں یہ مسالہ ڈالوں گی اور آخر میں میں یہ کریم ڈال کے وائٹ کڑائی کی اس میں دوں گی میں فین رکھا اس میں آئل ڈالا دو ٹیبل سپون اور اس کے بعد میں یہ ادرک لیسن کا پیس جال دیں اس کے اندر ٹھیک ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اور بہت ہی جلدی بنتا ہے یہ اب یہ اس کے ساتھ میں چکن بھی ٹال دوں گی کیا کہ یہ بھونتے رہیں گے اس کے ساتھ ہم ٹھیک ہے چکن ہے بھوننے سے بہت آسانی سبج جائے گا اب میں اس میں ٹوماٹر کٹ کے ٹال رہی ہوں یہ اس کے ساتھ ہی ساتھ چکن بھونتی جائے گی اور یہ مسالہ پہ میرے تیار ہو جائیں گے جب یہ بھون جائیں گے تو پھر میں اس میں مسالہ ڈالوں گی یہ دیکھیں دو ٹوماٹر ڈالے میں نے اور ہف کے چکن بہت ہی بہت ہی بنتی ہے کیونکہ یہ چکن ہے یہ کڑھائی بہت ہی ایزی ہے اب یہ اس پہ بھٹھک دوں گے اور یہ اپنے ہی پانی میں یہ میری چکن بھون جائے گی میں نے اس میں تیل میں ادھرک لہسن ٹوماٹر چکن ڈالیا تھا یہ اچھے سے بھون گیا ہے اور بھوننا اس طرح سے میں نے کہ ٹوماٹر کے سارے چھلکے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس میں مسالہ پرائی کا ڈال لی ہوں یہ ون سپون آپ اپنے حساب سے زرہ تیز کھاتے ہیں تو ڈال لیجئے ہم لوگ طرح سبھی یہ دیکھیں دو میں نے مسالہ اس میں ڈال دیا اب میں اس کو تھوڑا سا بھونتی ہے ٹھیک ہے ہمیں فوراں بن جاتی ہے پھرائی کا مسالہ تھوڑا سا اس کو میں ہاتھ لگا کے میں اس میں ایک چمتھ دہی کا ڈال کر پھونوں گی لیکن دہی جب ڈالوں گی تو چورے سے میں کڑھائی ہٹا لوں گی پھر دہی ڈالوں گی تاک اس میں لمس نہ بلیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو ہٹا کے چورے سے بس بس ون اسپون میں نے یوگرڈ ڈالا ہے اب میں اس کو ایسے ایسے مکس کر رہی تاک اس میں لمس نہ بنیں ٹھیک ہے چورے سے ہٹا دیا میں نے بس یہ ایک ٹھپ ہے بتا رہی ہوں کہ آپ چورے پہ رکھ کے ڈالیں گی دہی تو تہی کے لمس بن جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو کوئی کڑھائی پسند آئے گی بہت ہی کوئیک اور بہت ہی کم این ڈریڈرز کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو جائے گی میں اس میں دو چمہ ڈال دوں گی بس میری کڑھائی تیار ہو گئی دو ہری مچے کار کر ڈالیں اور یہ چکن بلکل گل چکی ہے اگر ہمیں سے زیادہ اگر یہ چکن بولنس چکن کو پکاتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتی ہیں چکن ہے تو وہ پھر اچھی نہیں لگتی ہے ٹیسٹ نہیں آتا جوسی نہیں ہوتی ہیں تو اس لئے بس یہ بھی بلکل لیڈی ہے اب میں اس میں دو چمہ ڈال دی ہوں یا ہاف پیکٹ آپ سمجھ جائیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بس یہ کڑھائی ہماری تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو آپ کی میری ایڈش پسند آئی ہوگی سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور پہل ایپون کو کلک کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یہاں دکھئے گا